ایک کیس وہ تھا جو توشہ خانہ کیس میں ایک متاسف جج حمایوں دلاور نے تین سال کی سزا سنا دی تھی حق کے دفاع دیئے بغیر اور ہمارے آرگومنٹس سنے بغیر ہمارا گواہان کو موقع دیئے بغیر اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے وہ سینٹنس سسپنڈ ہو گی تھی لیکن ہم نے اس کے اوپر ایک اپلیکیشن دیئے کہ وہ جو ججمنٹ ہے وہ جو آرڈر ہے جو کہ illegal on the face of it اس کو سسپنڈ کیا جائے تاکہ خان صاحب اپنے الیکشن میں جو disqualification والا نوٹفیکشن تھا وہ سسپنڈ ہو جائے اور وہ الیکشن لڑ سکیں اس کے اوپر آج بحیث ہونے کے بعد نوٹس کر دیا ہے اور الیکشن کمیشنہ پاکستان کے وکیل نے نوٹس ایکسپٹ کر لیا ہے اور نیکس ڈیٹ جو کہ اگلے ہفتے فکس ہے اس کے اوپر اب آرگومنٹس ہوں گے کہ وہ آرڈر سسپنڈ ہو جائے تاکہ وہ جو legal complications ہیں الیکشن کمیشنہ پاکستان کے سامنے وہ issue resolve ہو جائے اور دوسرا کے سائفر والا اس کے آرگومنٹس ابھی جاری ہیں جس کے اندر بیسیکلی یہ aspect ہے جو جیل ٹرائل ہے وہ اندی فیسہ فٹ illegal ہے اور غیر قانونی ہے اس کے اوپر ابھی آرگومنٹس جاری ہیں اس کا فیصلہ ابھی آئے گا انشاءاللہ آ جاتا ہے کل آتا ہے کل کی ڈیٹ مقرر ہوگی ہے اس کے اوپر اب آرگومنٹس ہوں گے اس کے اندر جو کل علی نواز اوان کو جس طرح اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہوا ہے اور ان کو اٹھا کر کے جس طرح جہانگیر ترین کے گھر سے برابط کیا ہے میں سمجھتا ہوں قواندی فیسہ فٹ illegal ہے ان کانسٹیوشنل ہے اور عدلیہ نے لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے اس لیے کوئی بھی ان کانسٹیوشنل ایک جس طرح ہو رہا ہے آج پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے جو ریاستی حد کنڈے سمال ہو رہے ہیں نہ صرف ہم اس کی مضمت کرتے ہیں بلکہ یہ ہم چیف جسزہ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ آج کل غیر آئینی طور پر جاری ہے کاغذوں میں آئین موجود ہے لیکن موطل ہے بنیادی حقوق آج موطل ہو چکے ہیں سیاسی ورکرز کے ساتھ ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس ظلم بربریت اور تشدد کی حالت میں اگر کوئی الیکشن ہوتا ہے تو وقت سے پہلے متنازع ہو جائے گا اور ہماری ریاست اس طرح کے ایڈونچنز کی متحمل نہیں ہو سکتی اور ہمارے پچیس کروڑ آوان جو جن کا حق ہے بنیادی حق ہے کہ وہ فری اینڈ فیر الیکشنز کے لیے جس کو چاہیں وہ منتخب کریں ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈا را جا رہا ہے اور اس طریقے سے ہماری نہ صرف ریاست کمزور ہوگی بلکہ پچیس کروڑ آوان کے بنیادی حقوق موطل ہو چکے ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ چیفٹس ازاں پاکستان اس پہ نوٹس لے اور تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق ملے ہماری خواہش ہے ہماری خواہش ہے